خبر ریوہ کے سگرہ تھانا کشیطر سے سامنے آ رہی ہے جہاں ایک مہیلہ سے پچاس ہزار روپے کی ٹھگی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جمین گہن کے عیوز میں پچاس ہزار روپے لیا گیا تھا اور مانگ کرنے پر نہ تو پیسہ ملا اور نہ ہی جمین دی گئی اسی ماملے کی شکایت لے کر آج ان دور سے پیڑت مہیلہ ریوہ کے اسپی کاریالے پہنچی اور اپنا گیا پنسوں پا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سلیخہ مشرا گرام خرہری سگرہ زلہ ریوہ کی رہنے والی ہیں ان کے ساسور مثلہ پرساد کو ہیرہ لال ایوام شام سندر دوارہ دنانک تیس تین دوہزار پانچ کو ایک شپت پتر میں دان پتر آراجی نمبر 807 بٹا ایک کو اپنے راجی خوشی سے اکت بھومی کو دیا گیا تھا اسی کے ایوچ میں آروپی وشوناتھ پنڈت پیتا دلول کو پیڑتوں نے پچاس ہزار روپے نگت دیئے تھے پیڑتا نے بتایا کہ اس نے اپنا گہنا سونا چاندی بیچ کر پچاس ہزار روپے آروپی کو دیئے تھے لیکن جب دیئے گئے پیسوں کی مانگ کی گئی تو آروپی کے دوارہ گالی گلوچ ایوام جان سے مارنے کی دھمکی دی جانے لگی جس کے شکایت محلہ نے سگرہ تھانے میں چار پچیس اپریل دوہزار سولہ کو درج کرائی جس کے بعد تھانہ سگرہ پولیس کے دوارہ آروپی کے خلاف دو سو چورانوے تین سو تیئیس پان سو چھے بھی آئی پی سی ایکٹ کا اپراد قائم کیا گیا آروپی اب ایک بار پھر آویدکا کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے پیڑتا اندور میں رہتی ہے مارپیٹ کے دوران پیڑتا کے پتر کرش مصرہ نے مارپیٹ سے بچاو کیا اور گاؤں کے آنے لوگوں نے بھی بچایا ہے پیڑتا نے پولیس سے شکایت درج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے مارپیٹ کے دوران پیڑتا ہے مسرور میں只ینچہ بخواستی طرح ہر لہتا ہے پیسے دارکھن میں سی ہے کسی تک کسی چیز کی بچھیر کری کسی کی کسی بچھے ہے میں نے پیسے کیا ہے اپنے آپ کو طب اور کر capabilities جی애 کو بینچ کی بے کہ پیسے دیو کہ انہ Kang is وہ ہے ہم رہے تھے کیا ہے کہ ہم نے یہاں سے میں نے بولا کہ یہاں پر میرا کو مارے میں نے گالی گفتہ دیے اور مجھے مارے بھی تو میں نے یہاں آ کے بولا کہ میرا پیسے لے لیے مجھے پیسے میرا دے نہیں ہے تو بسر مجھے میرا پیسے دلائیے ان سے موہ سے بولے کہ یہاں آ کے نوٹیس آیا تو یہاں لے کے آت میں نے فون لگا کے ان سے پوچھا تو بولے یہاں پہ تو آیا ہی نہیں اب وہ بھی کاربائی نہیں کر رہے یہاں بھی کارب میری چھوٹی سے بچی ہے میں پریشانی مجھے کل پھر سے جانا ہے ان دور میں یہ چاہتے ہوں کہ میری اس کی کاربائی کیا جائے اور میرا پیسے پورا دیا بیاس صحیح چاہیے مجھے مجھے واپس پھر سے اندور جانا ہے میرے بیٹے کا پیپر ہے اب بتائی اس طرح کہ میرے جندگی برباد ہوگی ان لوگوں کے کارن اب بتائی ہم کیا کرے کوئی ہمارے پتی بھی یہاں نہیں رہتے ہمارے پتی بھی رہے تو اچھا ہے پتی تو ہمارے اندور میں رہتے ہیں ہم بھی وہ کرتے ہیں یہاں یہاں آپ ان سے کیسے خبرنے آئی آپ ان کے پاس اپنے پاس کیا آپ ان سے پہتا ہے وہ ہمارے ہاں پہلے سادھی ہوتے اس کے پیتا جی سادھی ہوتے آتے جاتے رہتے کھانا پینے سب مو کرتے تھے تو پر ایک دوسری بیسواس کی کارن میں نے دیا ان کو کہ بھائی بولے کہ ہم دے دیں گے پیسے تیری لڑکی ہے تو تو ہم تیرا پیسے کھا نہیں جائیں گے گاؤں کے ہی ہوں گاؤں میں کی ہے کوئی باہر کی نہیں ہے تو بولے کہ بھائی تو دے دے پیسے ہم تیرا پانچھا دن کے اندر دے دیں گے چاچا مجھے پیسے چھئیے اس لیے کہ مجھے اندور جانا ہے وہ واپس دکتے دن میں دے دوں گے دس پندہ دن میں ہم دے دیں گے تو بولے ٹھیک ہے پھر میں نے ان سے پیسے مانگا میں نے فون لگا کے بولا کہ مجھے پیسے چھئیے انہیں بولا کہ نہیں پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہے بولا کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں مجھے جانا اندور ہمیں جندگی تو بربادی کر رہے ہیں دن میں نے فون لگا پیسے سے ڑھیک ہے میں نے فون لگا کہ پیسے تھی تھی میں نے پیسے دے رہی تھی تو میں نے تو پوچھے نہیں کہ یہ تو ایسا کیوں کر دی برا پوچھے دے دی میں نے پھر میں نے بولے کہ مجھے پیسے چاہیے پیرا ایک گھر میں یہاں میرے ایک خراری آئے میں کھراہری میں سسرال میں تھی مدلہ پرساد ہے ہمارے سسر کا نام ہے اور سرمانی مصرہ ہے جی میں کاروائی چاہتی ہوں کہ ہمارا پیسے دلائے جائے خبر میں فلحال اتنا ہی ہے اور یہ خبروں کے اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے گوڈ مورننگ ٹی وی کے ساتھ نمازکار